لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ مگر بنی آدم کے خطاؤں نے اسے سیاخ کر دیا ہے حجرِ اسوط کو بوسا دینا نہ بدپرستی ہے نہ اس کے مشابہ ہے حجرِ اسوط کو بوسا محبت کی غرص سے دیا جاتا ہے بطور عبادت و عظمت اور حاجت روہ جان کر نہیں دیا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب انہوں نے حجرِ اسوط کے قریب ہو کر فرمایا تھا مجھے معلوم ہے کہ تُو ایک پتھر ہے نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے میرا رب تجھے بوسا دینے کا حکم نہ کرتا تو میں بوسا کبھی نہ دیتا اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تواف فرما رہے تھے اس وقت کچھ نو مسلم دہاتی بھی قریب موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حجرِ اسوط کے قریب پہنچے تو چونے سے قبل ٹھہر گئے اور فرمایا میں جانتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں دو ایک پتھر ہے معبود نہیں ہے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چونتا ان روایہ سے بات بالکل واضح ہے کہ حجرِ اسوط کو بوسا دینا عبادت و پرشتش کے طور پر نہیں ہے ورنہ اس طرح کے خطاب کا کیا مطلب حجرِ اسوط کو بوسا صرف جذبہِ محبت میں دیتے ہیں جیسا کہ اپنی اولاد کو بھی بوسا دیتے ہیں کیا انہیں معبود اور حجرِ اسوط سمجھ کر بوسا دیا جاتا ہے ہرگز نہیں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بلا شعہ حجرِ اسوط اور مقامِ ابراہیم جنت کی یاپوتوں میں سے ایک یاپوت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا ہے تو دوستو اس ویڈیو ملتا ہی پھر ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دل کرے تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیک ہم کو دس کرتے بھی لائک کر دیجئے گا مگر ایک مسکرہات کے ساتھ فی امان اللہ